مرک اللہ ذی نزل الفرقان علی عبدہی لیکون لیلعالمین نذیرا بعض قسائیوں کو میں نے دیکھا ہے ہو سکتا ہے مجمع میں کوئی قسائی ہو وہ نہ کرتا ہوں میں ہر قسائی کو کوئی مورد الزام نہیں ٹھہراتا میں اس کو کہہ رہا ہوں جو یہ غلط کام کرتا ہے میں بتانے لگا وہ کیا ہے جانور کو بانتو دیتے ہیں نا بھئی زبا کرتے ہیں وقت تو آپ نے باند دیا جب خون نکل رہا ہوتے اب حکم ہے کہ اس کے باندے ہوئے پاؤں کھول داؤ تاکہ وہ خوب اپنے پاؤں مارے پھڑک کے اس کے بعد اللہ کو جان دے اس کا ایک سائنسی فائدہ بھی ہے اور ایک شرعی فائدہ بھی ہے سائنس کہتی ہے پھڑکنے سے اس کا خون نکل کے اندر والا باہر آئے گا تو یہ اس سے بیماریاں کم پیدا ہوں گی یا بیماریاں نہیں ہوں گی ورنہ وہ کم پھڑکا اور خون زیادہ اس کا اندر رہا تو بیماریاں پیدا ہوں گی اور شریعت کیا بتاتی ہے کہ جو جانور میں خون ہے نا وہ دو قسم کا ہے ایک خون وہ ہے جو زبا کرتے وقت رگوں سے نکل رہا ہوتا ہے اور ایک خون وہ ہے جو نکل جائے اس کے بعد جانور کے جسم گوشت پوسٹ میں رہ جاتا ہے تو جو نکل رہا ہوتا ہے نا وہ خون حرام ہے قرآن کریم نے اس خون کو حرام کہا ہے لیکن جو بوٹیاں مناتے وقت خون اٹھتا ہے نا یہ حرام نہیں ہے تو شریعت کا فائدہ آپ کو یہ ملے گا کہ حرام خون جتنا ہوگا وہ نکل جائے گا یہ بینیفیٹ آپ کو ملے گا من احراک دم اچھا باز بندے رکھتے ہیں جانور کو بندے رکھتے ہیں تو میں اس کے لئے ایک جملہ کہتا ہوں کہ بھائی اب ہمیں ایک فائدہ مل گیا ہے کہ جب جانور تو زبا ہو گیا پہلے پھڑک رہا تھا پاؤں ہاتھ مار رہا تھا ہاتھ بھی ہوتے ہیں جانور کے ٹھیک ہے نا اگلے دو پاؤں کو ہاتھ کہتے ہیں میں تو تو زبین میں کمل ہے جانور دے ہاتھ تھا کہنے اسے دستی کہتے ہیں اردو میں پجلے کو اگر چوڑی کہتے ہیں تو اگلے دو اس کے ہاتھ شمار ہوتے ہیں پجلے پاؤں ہیں تو جو اس کے ہاتھ پاؤں بنے ہوئے ہیں نا یہ ہاتھ پاؤں اس رسی سے کھول دیں اور اگر یہ کسائی نہیں کھولنے دیتا تو پانچ میٹے ہوئی سے باندھ دے کیونکہ جانور زبا ہو گیا پانچ میٹے سے انشاءاللہ تو بدھیج کھڑو اندھے بعد گال کرے زالم لوگ ہیں یہ ظلم اوپر وہ اس کی یہاں ایک گول قسم کی ہڈی میں پتہ ہے اسے کیا کہتے ہیں اس دقا میں وہ مارتے ہیں نوک مارتے ہیں اس کی چھوری کی اس سے جانور پھر بھئی آپ نے چیک کرنا ہے تو اس کا پاؤں ہلا کے چیک کرلو جان ہلا کے چیک کرلو کیا آپ نے اس کو تکلیف دینی ہے تو یہ جرم ہے من احراق کے دم سے ایک مسئلہ کہ جانور کا خون بہے گا نا تو جانور کے خون بہ جانے سے تمہارا جذبہ پیدا ہوگا کہ کل تم نے اللہ رب العزت کے راستے میں اپنا خون بہایا یا خون بہا ہوا دیکھا تو آپ کا بی پی لوں نہیں ہو جائے گا میں تو خون ڈٹھے میں کوئی کلسی پی لوں یہ حال نہیں ہوگا بندے کا کہ بندہ خون دیکھ اور یہ کلسی پینے پر آ جائے تو اس کا کوئی جذبہ بنے گا کوئی جنے دا پتر بڑھ کے دکھے سی یہ احراق دم سے رسول اللہ علیہ وسلم کا لفظ ایک ہے دیکھیں نا اسے کئی مسائل استنبات ہوتے ہیں کئی مسائل نکلتے ہیں یہ پیغمبر علیہ السلام ہمارے نبی پاک کی خصوصیت ہے کہ ایک لفظ سے کئی مسئلہ حال ہو جاتے ہیں اچھا احبہ اللہ فرمائے اللہ کو محبوب کام ہے محبوب کیا ہوگا محبوب تب ہوگا جیسے محبوب تب ہے جب رسول اللہ کے طریقے پر ہوگا ہاں اگر حضور کے طریقے پر آپ نے نہیں کیا نا وہ اللہ کو محبوب نہیں ہے تبارک اللہ ذی نزل الفرقان علی عبدہی لیکون لیلعالمین نذیرا تبارک اللہ ذی نزل الفرقان علی عبدہی لیکون لیلعالمین نذیرا تبارک اللہ